اکثر کہا جاتا ہے کہ سٹار کٹس کے لئے بولوڈ میں جگہ بنانا آسان ہوتا ہے کئی بار ایسے عروب بھی لگتے ہیں کہ ستاروں کے بچے زیادہ ٹیلنٹڈ نہ ہونے کے باوزود بھی بولوڈ میں ٹکے رہتے ہیں حالانکہ سٹار کٹس کا تاگ بھی کم چنوکیاں لے کر نہیں آتا کسی بھی سپر سٹار کے بچوں کے بولوڈ میں قدم رکھتے ہی اسے اس کے سپر سیکسسفل ماتا یا پتہ سے کمپیر کیا جانے لگتا ہے اور یہی کمپیرزن ان سٹار کٹس پر پریشر بناتا ہے دیکھیں کہ ان کے سپر سٹار کے بچوں نے جھیلا ہے سٹار کٹس ہونے کا پریشر جانوی کپو جانوی کپو میں تو آج تک ان کی ممی شری دیوی کی جھلک دھونڈی جاتی ہے شری دیوی کی نیرنگ کی کچھ مہینوں بعد جانوی نے فرم دھڑک سے بولوڈ میں قدم رکھا تھا اپنے ایک انٹیوی میں کچھ جانوی نے کھلا سا کیا تھا کہ جب وہ فرموں میں ڈیبیو کی تیاری کر رہی تھی تب شری دیوی کو سب سے بڑی ٹینشن اسی بات کی تھی کہ کہیں جانوی کی تلنا ان سے نہ کرے اور جانوی پر ایک الگ طرح کا منٹل پریشر نہ بنا دے ابھیشیک بچن میگا سیار امیتاب بچن کے بیٹا ابھیشیک بچن کو بولوڈ میں 21 سال کا لمبا وقت بیٹھ گیا ہے لیکن آج تک ان کی سفلتہ کی تلنا ان کے پتا امیتاب بچن سے کی جاتی ہے اتنا ہی نہیں ابھیشیک کی ایکٹنگ کو بھی امیتاب کے ایکٹنگ کی ایک سوٹی پر تولا جاتا ہے کئی بار ابھیشیک نے اس وجہ سے ٹرولنگ کا سامنا بھی کیا ہے سارا لی خان سارا لی خان کی فاملی تو سپر سٹار سے بھری ہے سارا کی امی امیتاب سنگ اپنے زمانے کی ٹاپ ابھی نیتری رہی ہے تو پتا سیفلی خان اور ان کی سیکنڈ وائف کرینا کپور خان انڈسٹری کے ٹاپ سٹارز ہیں یہی وجہ ہے کہ جب سارا نے فلم قیدارنات سے بولیوڈ میں ڈیبیو کیا تھا تب انہوں نے بھی سٹارکڈ ہونے کا پریشر جھیلا تھا فین سارا میں امرتہ کی ایکٹنگ کی جھلک دیکھتے ہیں اور انہیں کارینا سے کمپیر کرتے ہیں اکشے کھرنا اکشے کھرنا بیتے زمانے کے ٹاپ سٹار رہی وینود کھرنا کے بیٹے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ اکشے اپنے پتا وینود کھرنا کی سفلتا کو دورہاں نہیں پائے اکشے کی ایکٹنگ کے علاوہ ان کے لکس کی تلنا بھی ان کے پتا وینود کھرنا کی چارمک پسنیلٹی کے ساتھ کئی بار کی گئی ہے حالانکہ سنجیتہ رول میں اکشے کو خوب پسند کیا گیا لیکن وہ بطور سولو یا فیرومانٹک ہیرو کبھی سفل نہیں ہوئے رنبی کپور سٹارکڈ ہونے کی وجہ سے رنبی کپور نے بھی کافی پریشر جھیلا ہے کئی بار رنبی کو بھی آلوچنوں کا سامناہ کرنا پڑا ہے اکثر رنبیر کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں انڈسٹری میں اس لیے کام ملتا ہے کیونکہ وہ راج کپور کے پوتے ہیں اور عشی کپور کے بیٹے ہیں ایشا دیور ٹریم گل ہیما مالینی اور دھمیندر کی بیٹی ایشا دیور نے بھی سپسٹار بننے کا سپنا لے کا فلموں میں قدم رکھا تھا لیکن ایسا کچھ خاص کمال نہیں کر پائیں دو دو سپسٹارز کی بیٹی ایشا اس سفلتا کے پریشر کو جھیل نہیں پائیں تھی نتیجہ یہ رہا کہ ایشا نشے قلت کی شکار ہو گئی جس سے انہوں نے کافی مشکل سے چھٹکارہ پایا تھا اب آمیر خان کے بیٹے زنایت خان بھی فلم مہاراجہ سے بولورڈ میں قدم رکھنے جا رہی ہیں تو ابھی اسے ان کے دلنا پتہ آمیر خان سے کی جانے لگی ہے وہیں باشر خان شارو خان کے بیٹے آرنگ خان کے دیبیو کا انتظار بھی فنس بے سبری سے کر رہی ہیں ایسے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شارو کے بیٹے آرنگ اور آمیر کے بیٹے زنایت پر بھی رہے گا پتہ کی سفلتا کو دہرانے کا پریشر موسیقی ہر ویڈیو ملے گا E24 پر تو پھر دھماکے دار انٹرٹینمنٹ کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے E24